اسلام علیکم فرینڈز کیا حالیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹیچنگ جوپس ان دبائی یو ای کے فیس بک پیج سے میں حاضر ہوں فرینڈز ہم سرچ کریں گے کونسی نیو جوپس آئی ہیں اور چلتے ہیں سب سے پہلے پیج کی جانے پر اور ہم جائیں گے پوز کے آپشن پر چیک کرتے ہیں کونسی نیو جوپس آئی ہیں اور کیا پروسس ہیں فرینڈز ہم آگئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتاتے چلوں چاہاں پہ جوپس آئی ہیں اجتے ٹاہی حالیں ان تحتک ایک سفاید Preis کو ویکس آئی ہیں اگر اپنی لئے برا bağرام حال طرف کی راکھavoir پس ایک چاہتے ہیں چاہاں گے آپ کو خاندارہ کیوں ہے ساتھ اپس فisini植 choose چک کچھ کچی جوپس آئی ہیں اگر سا رہا ہے صرف những جوپس آئی ہیں نسلاری میجر ریق وائین ونوئی کلاسکالی میوذ walks بروب د samma عیصل سو پرنڈ آپ پردہ نیچے جاتے رہیں گے تو جاب ساتھی رہیں گے اور آج جو ہے ہم اس جاب کی ڈیٹیل چیک کرتے ہیں نرسری مینجر رکوائر ان دبائی سو پرنڈ ہم آگئے ہیں ہاں پہ چیک کرتے ہیں کی کیا کیا رکوائرمنٹ ہے we are looking for a qualified manager with good experience in EYFS curriculum and have the ability to create a cooperative safe and creative environment for all the members in the nursery job should be able to work well with small children with love and care should be able to communicate well with parents customers and attract them to continue their support to us so friends need a qualified manager whose good experience had EYFS کرکولم اور ایبلیٹی ہو جو کریٹ کر سکے کوپریٹیو کوپریٹیو سیب ان کیریٹیو انوائرمنٹ فال اور میمبرز نرسری جوب اور جو بھی میمبر ہیں اور جو نرسری کے جو چلڈن ہیں ان سے آپ پیار محبت سے ان کو ٹیکل کر سکے اور آپ کمیونیٹ کر سکے ان کے پیرنٹ اور کسٹمر کو ایٹریک کر سکے اور ان کو سپورٹ کریں اور فردہ ڈیٹیجز ان کی چیک کرتے ہیں جو کے کینڈیڈیٹ میں ہونی چاہیے پرست اف آل تو آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے بی ایٹ کی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ایکسپریئنس ہونا چاہیے یہ سیم ٹیچنگ نرسری میں وہ کم سے کم تین سے پانچ سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے اور ایکسپریئنس برگنگ ویڈ وائیڈ رینج او ڈیفرنٹ کرکولم کینڈیڈیٹ ویڈ ڈائیورز بیکگراؤنڈ وچھ میں انکلوڈ کورپریٹ روز ان ایڈیشن تو ٹیچنگ اور اس میں آپ کو ایٹریکٹیف سیلری ملے گی اور جو ہے ایمپوریمنٹ ویزا پروائیڈ کیا جائے گا اور ادھر بینیفیٹ بھی آپ کو کمپانی کی طرف سے دیا جائیں گے سو فرینڈ اگر آپ اس جوب میں انٹرسٹیڈ ہیں اور آپ کے پاس ایکسپریئنس بھی ہے آپ کے پاس ایڈیوکیشن بھی ہے جو ان کو انہوں نے ریکوائیڈ دیا ہوئے وہ ہے تو آپ کے لئے یہ جوب بہت سٹے بلے اور آپ کو جو ہے فائنلی اس ایمیل ایڈرس پر اپنی سی وی ویڈ پکچر کے ساتھ سینڈ کرنی ہے جو بھی ان کا پروسیس ہوگا اگر آپ شرٹلسٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ سے خود کانٹیک کر لیں گے سو فرینڈ بس یہ رہے کہ ایک ایڈیوکیشن جو انہوں نے مانگا ہے وہ آپ اور ایکسپریئنس ہونا چاہیے نرسری میں سو فرینڈ یہ پروسیس کا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا سو فرینڈ آج ہی لئے اتنا ہی مجھے اجادت دیجئے اپنا خیال لگئے گا بہت اللہ حافظ